قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر قاری محمد حنیف دار کے ساتھ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کے علم کے ساتھ کوئی جان نہیں مرتی مگر اس کے علم کے ساتھ وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابَ مُوَجَّلَا وہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نا بابا نا عمدور نہیں ہیں مَا يَكُونَ مِنَّ جُوَا ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَا رَابِ عَمْتِينَ سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ دو سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ تیسرا وہ ہوتا ہے اس لئے کہ دو کو سرگوشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ چھپاتے ہیں نا سرگوشی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے چھپا کر بات کرنا تو کوئی تیسرا ہوگا تو دو جو ہے وہ اس سے چھپا کر بات کریں گے اس لئے یہاں سے شروع کی ہے مَا يَكُونَ مِنَّ جُوَا ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَرَابِعُونَ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا وَسَادِسُونَ وَلَا اَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا قُبَرَا إِلَّا هُوَا مَعَهُمْ أَيْنَ مَا کَانُ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا کَانِ یہ عمل ہو تین نہیں ہوتے چوتا ہوتا ہے پانچ نہیں ہوتے چھٹا ہوتا ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا جاؤں کہیں تم ہوتے اب یہ جو معیت کا تصور ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اگر اس پر یقین ہو اللہ کیسے بات جب اللہ کہہ رکھ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اللہ مہارے ساتھ ہوتا ہے تو کیسی حیاء کا کیسا منظر ہو ایک طرف دل میں تمنان ہو سکون ہو تو میرا رب میرے ساتھ کسی ادارے کا ڈیریکٹر آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آکے بیریڈ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جا سکتے کوئی گارڈ کھڑا ہے تو آپ کو اس گارڈ کی پرے کا کے برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا یا وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ ڈیریکٹر ہے تو اس کا باپ بھی مجھے نہیں روکے گا پولٹ اپ دو قدم پیچھے ہٹ جائے گا جو مومن ہوتا ہے اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر یہ کائنات کی کوئی چیز بھی ساری کائنات میرے اگر گواوٹ نہیں بن سکتے کیونکہ اس کائنات کا خالق میرے ساتھ ہے یہ معیت کا تصور اندر قوت دیتا ہے باہر حیاء دیتا ہے کہ میں ایسا رویہ اختیار نہ کروں آپ کے پاس پانی ہے کوئی بندہ پیاسا ہے آپ نے اپنا پی لیا ہوا ہے پیاس بجا لی ہوئی ہے پانی ہے آپ کے پاس آپ نے وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ پھر پیاس لگے گی تو میں پیوں گا کوئی پیاسا ہے بندہ اس کے ہونٹ سکے ہونے کوئی بوڑی ہے کوئی بوڑا ہے کوئی بچہ ہے فیملی ہے اس کے ساتھ بچہ ہے بچہ پیاس اس موس کا سرک ہوا ہے گرمی سے پیاس ہے تو ان والدین کے پاس ہے کوئی نہیں اور آپ آگے بڑھ کے وہ بوتل جو پانی کی آپ کے پاس پر ہے وہ آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ لیں بچے کو پانی پیلا ہے پیاس لگی اللہ واہ واہ کرتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے میرا بندہ اور آپ نے اگر اس کو اور تھالے میں نیچے گھر کے اوپر اپنا پرنا رکھ دیا تو اللہ پاہ کہہ گا تمہیں شرمانی چاہیے تم میرے بندے ہو یہ رویہ تمہارا میرے بندے ہو تو میرے جیسی تمہاری عادت ہونی چاہیے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو اس کو دو یہ جو تم کے مستقبل بینی ہے تمہاری کہ میں آگے جاؤں گا مجھے پیاس لگے گی تو میں پیوں گا ہو سکتا ہے تو اگلے چوک پہ گاڑی کے نیچے آجائے بھائی صاحب وہ تو مستقبل ہے ایک قدم کا بروسہ نہیں کوئی موبائل سینے والا تجھے گولی مار دے اور وہ بوتل وہیں کی وہیں پڑی رہ جائے مستقبل کی بات نہیں اس وقت رویہ کہ میرا رب میں کون سا رویہ اختیار کروں تو میرا رب جو ہے وہ خوش ہوگا ایک لمحے کے لئے ایک بندے نے گالی دی آپ نے سوچا کہ یار میں نے اگر اسے گالی دی تو اس کا تو کچھ مسئلہ نہیں میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے وہ کیا کہے گا یہ بندہ اس طرح فوش کلامی کرتے ہیں ہم کوئی بندہ میرے ساتھ جا رہا ہوں میرے ایک دو دوست جا رہے ہوں کوئی بندہ دوسرا آ کے وہ بدزبانی کرتا ہے میرے ساتھ تو میں سوچتا ہوں کہ یار میرے ساتھ تو یہ لوگ ہیں جن کو میں ہمیشہ خلقیات کی تعلیم دیتا رہا ہوں میں اگر پلٹ کس کو گالی دوں گا برا بلا گاؤں گا تو کیا امیج بنے گا میرا ان کی نظروں میں ان کی نظروں میں بندوں کی نظروں میں بس یہ سوچ سوچ لیجئے کہ رب کی نظروں میں میرا کیا امیج بنے گا میں کیا مو دکھاؤں گا اس کے عمل کے پر لہٰذا وہ رکھئے جس پہ فخر تو اللہ کی معیت کا تصور اندر طاقت پیدا کرتا ہے ارادوں کو قوت بخشتا ہے دل کو قوت بخشتا ہے عظم بخشتا ہے اور باہر حیاء پیدا کرتا ہے اسی لئے حضور نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر حیاء نہیں ہے فَسْنَعْمَا شَيْتُ فَسْنَعْمَا شَيْتُ پھر تمہارے سے یہ کھا پھر تجھے کوئی نرو روک سکتا ہے تو ان فلسفوں کا جواب ہے کہ اللہ کہیں الگ بیٹھ نہیں گیا دو چار اصول اس نے بنا دیئے باقی تفصیلات بندے خود ایک دوسرے کے سار کارتے پھر ہیں وہ کائنات کے ساتھ لگا وہ بھر بھر فرد کے ساتھ وَمَعَكُمْ وَمَا تَخْرُجْ مِنْ سَمَرَاتِ مِنْ اَقْمَامِهَا نَا پھل اپنے غلاف سے نکلتے ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ انْسَا اور نَا کوئی عورت حمل اٹھاتی ہے وَلَا تَضَعُوا اور نَا جَنْتِي ہے اِلَّا بِعِلْمِ مَگْرُسْكِ عِلْمِ جو بنا رہا ہے تین اندھیروں کے اندر وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا یعنی قیامت کے دن این شرکائی بھائی صاحب یعنی قیامت کے دن جب بندہ سامنے کھڑا کیا ہوگا تو اللہ پاک سے کہے گا کہ وہ جو شریک تھے میرے جن سے تم مانگا کرتے تھے اپنے مسئلوں کا حل اپنی دعائیں اپنی ضرورتیں اپنی حاجات وہ کہاں ہیں یعنی ان کو بھی تو ساتھ لاؤ نا اَيْنَ شُرَكَائِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنْ نَا مِنْ شَهِيدَ وہ کہیں گے ہم کہتو چکے ہیں ہم پہلی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم ایسے کوئی اس کی قوائی نہیں دے کہ وہ شریک ہیں یعنی قیامت کے دن قسم کھا کر مکر جائیں وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِي اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ اور جن کو پکارا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے ہیں کھو گئے ہیں بیڑ میں ہیں اب کہیں ملے نہیں رہے انہیں اس لیے کہ وہ تھے ہی نہیں یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں ان کے وہ کچھ بھی نہیں وَضَلُّ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصِ اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے بچت کا کوئی رستہ نہیں لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ اب انسانی فطرت کی بات کی جارہی ہے انسان خیر کی دعا سے نہیں تھکتا خیر مانگتا رہتا ہے اور اللہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ صدا خیر نہیں ملتی اس نے تیہ کر رکھا کہ شر بھی آئے گی وَنَا بِلُّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور کسوٹی کے طور پر ہم تم پر برے حالات اور اچھے حالات بھیجتے رہیں گے یہ جو حالات آتے ہیں نا مارے اوپر یہ خود سے نہیں آتے اللہ پاک بیٹا ہے کبھی ہاتھ کھول دیتا ہے کبھی تنگی دیکھیں کیا کرتا ہے دونوں طرح کے ٹیسٹ لیتا ہے اچھے دن بھیجتا ہے شکر کو آزماتا ہے برے دن بھیجتا ہے سبر کو آزماتا ہے وَنَا بِلُّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَعِلَيْنَةً اور ریزلٹ ہمارے پاس وہ فارسی کی ایک ربائی ہے نا شادی داد سامانے اگر مجھے مال و مطاب ملے تو مجھے خوش نہیں کرتا اس سے خوش نہیں ہوتا نا شادی داد سامانے نا غم آورد نقصانے اور اگر میرا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ مجھے غمگین نہیں کرتا باپیشِ ہمتِ ما ہرچِ آمد بودھ مہمانے میرے ایمان کے سامنے ان میں سے جو بھی حالات آ جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے بیجے ہوئے مہمان ہے میں اچھے روئیے کے ساتھ ان کو انٹرٹین کرتا ہوں اور چلے جاتے ہیں یہ دائم نہیں رہتی اچھے طریقے سے انٹرٹین کر تاکہ جب یہ جائیں رپورٹ دیں میرے رب کو تو وہ بتائیں کہ تیرے بندے نے ہمیں کس طرح سے ایمان کے ساتھ اور کس تبسم کے ساتھ ہمارا سامنا کیا ہم بندہ جب دوست کسی دوست کے گھر جاتا ہے یہاں سے باہر سے کوئی سمان بیجا دینے جاتا ہے کہ وہ جب پلٹ کے آتا ہے تو وہ اس سے کیا تو وہ خود بتا دیتا بندہ بڑی ٹیل سوا کی ہے تمہارے گھر والوں نے ماشاءاللہ پر پڑھا دیتا اکرام کی ہے میرا یہ بندہ خود پوچھ رہتا ہے گھر والے نے کوئی چاہ پانے بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا تو وہ رپورٹ دیتے ہیں جا کے کہے میرے مالک تیرے شکر کے بڑے ترانے پڑے ہیں اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہر اتنی تنگی میں اس بندے نے نہایت صبر کا مظہرہ کیا ہے تو انسان خیر کی دعا کرتا ہے حالانکہ خیر ہمیشہ رہتی نہیں خیر ہمارے گھر میں آتی ہے دکھ شکھ ہمارے گھر میں آتا ہے لیکن اصلاً وہ دکھ کی ابتدا ہوتی ہے ہر دکھ جو ہے وہ سکھ کی صورت ہماری زندگی میں آتا ہے چار دن ہم انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد وہ غم بن جاتا ہے بیٹا ملا خوشی مر گیا غم نہ وہ پیدا ہوتا تو مرتا بھی نہ اگر وہ خوشی نہ ہوتی تو یہ غم بھی نہ ہوتا جاب لگی خوشیاں مٹھائیاں اور ٹرمینیشن آگئی تو ہرٹ اٹیک دیکھیں نہ جاب لگتا اور نہ ٹرمینیشن ہوتا ہے تو بھائی صاحب ہر سکھ اصلاً دکھ کی ابتدا ہوتی ہے ہر ماہ مرنے کے لئے جنتی ہے تو انسان دعا کی خیر دعا خیر تو مانگتا ہے تھکتا نہیں ہے اسے وَإِمَّسَّهُ الشَّرْءِ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ اللہ کی سنت ہے دکھ اور سکھ رات اور دن سے اللہ پاک کیا کہتا ہے رات اور دن میں نشانیاں اہلِ دانس کے لئے تو وہ نشانیاں یہ ہیں کہ مستقل رات بھی نہیں ہے مستقل دن بھی نہیں ہے مستقل اچھے حالات بھی نہیں ہے مستقل برے حالات بھی نہیں ہے تو جب اسے شر پہنچتا ہے فَيَوْسُنْ قَنُوتُ تو وہ یوں مایوس اور ناومید ہو جاتا ہے گویا اب وہ دن آئیں گے نہیں ایسی ہے جیسے آج سورج غروب ہو رہا ہے اور جو ہی مغرب ہو تو بندہ کہہ کہ اب تو صبح نہیں ہوتا تندیرہ پڑھ گیا یہ تو گہر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے تو بات ہوگا لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پھر یہ پانچ سات آٹھ گھنٹے کے بعد یہ ایمان ہمارا اس میں ہونا چاہیے دے ٹو دے لائف کے بارے میں کہ آیا غم چلا جائے رات آئی ہے ہاں رات کے بعد دیکھو وَلَئِنَا دَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا اور دیکھیں وہ جو کہہ رہا تھا یوں سن قنوت تھا اللہ پاک اسے خیر دے رہا ہے اب پھر پلٹ کر دینا آ رہا ہے اس کا تو پھر کیا رویہ ہے دیکھیں آپ وَلَئِنَا دَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَحْدِ دَرَّاءَ مَسَّتُ جب اس تنگی کے بعد جو اسے آئی تھی پھر ہم اس کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے لَا يَقُولَنْ حَازَ لِي یہ تو میرا حق بنتا تھا یہ تو میں نے پلاننگ کی تھی میں نے پہلے ہی اس علاقے میں زمینیں خرید لی تھی میں نے پہلے ہی فلان کر لیا تھا میں نے پہلے ہی اس کی جو ہے وہ پیش بندی کر لی تھی حاضر علی یہ میرا حق بنتا ہے اتنی پلاننگ کے بعد تو یہ میرا حق بنتا نہیں یہ میری کمائی ہے وَمَا ذُنْ سَعَتَ قَائِمَةً اور میرا نہیں گمان کے قیامت قائم ہوگا یہ کون بندہ ہے یہ وہ لوگ جانتے تھے صحابہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی ان کا فور انہیں پتا چل جاتا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے قرآن حقی میں بہت ساری ایسی جگہیں سورہ نون میں اللہ پاک نے ابتدا کی سورہ القلم جو ہے اس میں ابتدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی چونکہ وہ مجنون کہتے تھے آپ کو تو اللہ پاک نے قسم کھا کر کہا کہ مانتا بین احمد ربی کا بین آپ تو بڑی بہترین سیرت کے مالک ہیں اس کے بعد پھر ایک بندے کی سیرت اللہ نے بیان کی کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں اللہ نے گالیاں دیں اللہ نے گالیاں نہیں دیں سیرت کے مقابلے میں سیرت رکھی ہے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی سارے صحابہ اس کو جانتے تھے تو یہ بات اس نے کہیا اس کو جانتے تھے وَمَا ذُنُّ سَعَتَ قَائِمَةً وَلَا اِرْرُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ لیکن کافروں کی بھی بہت ساری قسمیں تھی یعنی کچھ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم مریں گے اٹھیں گے لیکن ہمارے جو بُتھ ہیں ہمارے جو شفعاء ہیں یہ وہاں ماری شفعات کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے ایک طبقہ وہ تھے کچھ وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَاحِيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ جن کو ہم دیر یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور ہم زمانہ مار دیتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس مار دیتے ہیں کوئی بھی مشین سکریب ہو جاتی ہے اس میں خدا کہاں سے آگئے وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ ہمیں زمانہ مار دیتے ہیں جس طرح ساری مشینیں پرانی ہو کے تو مار جاتی ہیں سکریب بن جاتے ہیں ہم بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں تو ایک قسم ان کی بھی تھی اور سب کو اللہ نے انٹرٹینڈ کیا ان کی سوالوں کی جواب دی اگر یہ دو مراحل سچ ثابت ہو گئے تو تیسرے کے بارے میں تو پھر ہم سچ ثابت ہو گئے یعنی ہم نے تمہیں پیدا کی ہے اور ان چیز اس چیز سے پیدا کی ہے اور پھر تم جوان ہوتے ہو اور تم گوڑے ہو جاتے ہو اور تم مار جاتے ہو یہ سارے مراحل اگر وہ ہی ہیں تم پر گزرتے ہیں جو ہم نے بتایا ہیں تم ان سے باہر نکل کر دیکھو ذرا تم انہیں آوائیڈ کر سکتی ہو نہیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ان میں سے گزرتا ہے وہ جو عام آدمی کو پروسٹیٹ کی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر بھی جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی پروسٹیٹ کی مسئیبت میں وہ بھی ہارٹ کے پیشنٹ بن جاتا ہے وہ بھی دمے کا مریض ہو جاتا ہے تو آوائیڈ تو نہیں کر سکتا ہے فرمایا جب یہ ہمارے بتایا ہوئے مراحل سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک جو مراحلہ یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے اس میں تو ہم پھر سچے ہی ہیں جب سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ چیز تمہارے سامنے ہم نے جو ہے وہ ڈیمنسٹریٹ کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس تیسری کے بارے میں بھی چوتی کے بارے میں بھی ہم سچے ہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ چونکہ یہاں دیئے دیا ہے تو اگر بائیدہ وے کوئی قیامت ہوئی بھی تو وہاں بھی میرے لئے اللہ نے اچھا ہی انتیار کر رکھا گا اللہ شکرے کو گوشت ہی دیتا ہے اس نے ہمارے اندر کوئی خوبی دیکھی ہوگی تو ہمیں یہ دیا ہے حالانکہ وہ خوبی کی وجہ سے نہیں دیا جاتا وہ تو امتحان کی وجہ سے دیا جاتا ہے خوبی تم نے اس امتحان سے کمانی ہے خوبی تم نے تمہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے تم نے خوبی جو ہے وہ کشید کرنی ہے مال ہونا کوئی خوبی نہیں ہے مال سے خوبی کمانی ہے غریبوں میں دینا ہے مسکینوں میں دینا ہے یتیموں کی کفالت کرنی ہے ضرورت مندوں کی کفالت کرنی ہے یہ خیر ہے اس مال کی ورنہ تو وہ تیرے اوپر ایک اتمام حجت ہے فرما فَأَمَّا لِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ سورہ الفجر فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ جب کسی کو مبتلا کرنی دیکھیں ابتلا پیسے کو ابتلا کہہ رہا ہے اللہ پاک اور دیکھو سٹیٹس کو ابتلا کہہ رہا ہے اللہ پاک ابتلا فَأَمَّا لِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے فَأَكْرَمَهُوَ نَعْمَ تو اس کو عزت و اکرام عطا فرماتا ہے اور نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی تو بندہ کیا کہتا ہے فَيَكُولُ رَبِّ أَكْرَمَمَ مجھے رب نے عزت دی ہے مجھے رب نے عزت دی ہے تو کوئی اس نے جھوٹ بولے رب نے عزت دی ہے بظاہر تو یہ کلمہ بڑا صحیح لگتا ہے لیکن اللہ پاکتا نہیں یہ عزت نہیں ہے یہ امتحان ہے یہ نعمتیں نہیں ہیں یہ امتحان ہے اس سے تم نے وہ قیامت کی عزت کمانی ہے اس نعمتوں سے جنت کی نعمتوں میں کنورٹ کرنا ہے کر لیا تو کامیاب نہ کر سکا تو یہ تیرے گلے میں لٹکائی ہوئی ہوں گا لائیبیلٹی ہوں گی قیامت کے دن فاما بن نعمت رب کا فحد رب کی نعمل کا دوکر سامنے بیان کر لیکن یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّا يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ کہ جس دن تم نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے تو اس نے کیا کہا ربی اکرامن رب نے مجھے عزت بخشی ہے بڑی اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے وہ عمائزہ مبتلا ہو اور جب اس کو دوسری قسم میں مبتلا کرتا ہے فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَ تو اس کا رزق ٹوٹی بند کر دیتا ہے قَدْرَ نَابْ کے دیتا ہے ایک دن کا اس کو خرچہ دیتا ہے اب روز کے روز کی روٹی اسے مل جاتی ہے لیکن بچتا اس کے پاس کچھ نہیں بے قدیشہ کدسی میں کہتا ہے نی اللہ پاک فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے میں جس طرح تجھ سے کل کی عبادت کا مطالبہ نہیں کرتا تو مجھ سے کل کی رزق کا مطالبہ مت کر میں تجھ سے کہتا ہوں آج کی میری عبادت یہ کرنی ہے فجر پڑنی ہے زور پڑنی ہے رسلے میں کوئی پتھر ہے کوئی چیز ہے اس کو ہٹا دینا ہے تیرے پڑوس میں کوئی آج کی بات ہے اس لئے کہ کل کا تو بروسہ ہی نہیں ہے جس طرح میں تجھ سے آج کی عبادت مانگتا ہوں تیرا میرا ٹھیکا آج کا ہے آج تو میرا بندہ بند آج کا رزق ہے میرے زمین نہ میں تجھ سے کل کی عبادت کا مطالبہ کرتا ہوں نہ تجھ مجھ سے کل کی رزق ہے مطالبہ کر اصول تو یہ ہے تو فقدار علیہ رزقہ اس کے اوپر اس کا رزق ناف دیتا ہے کہ بس دے ٹو دے کہ اس کی زندگی ہینڈ ٹو موت کر دیو تو وہ کہتا ہے رب نے مجھے زلیل کر دی احانت آپ کہتے ہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں ساٹھ پرسنٹ عربی کے الفاظ آپ تھوڑا سا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں دو چار دفعہ غور کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اسی فیشت جو ہے وہ الفاظ تو اردو میں استعمال ہے ربی اہانن میرے ربی میرے رب نے مجھے زلیل کر دی ہے میری عزت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ معاشرے میں تو پیسے والے کی ہوتی ہے فرمایا کلہ ہرگز نہ وہ عزت تھی جس نے کہا تھا کالا ربی اکرامن رب نے مجھے کرامت اطا کی ہے رب نے میرا بلا اکرام کی ہے رب نے مجھے عزت دی ہے فرمایا کلہ ہرگز دوسرے نے جب کہا کہ ربی اہانن رب نے مجھے زلیل کر دیا اس کا بھی جواب یہی ہے کلہ ہرگز نہیں یہ تیرا امتحان ہے کہ تُو سبر کرتا ہے یا وہ جھوٹی عزت کمانے کے لیے تُو رشوتیں لے کر پھر کوٹھیوں بناتا ہے تاکہ تیری بھی سوسائٹی میں عزت ہو یہ تیرا امتحان ہے دونوں کا امتحان ہے فَلَا نُنَبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا حَمِلُوا ہم یقیناً بتائیں گے کافروں کو جو بھی انہوں نے عمل کیے تھے یعنی بتائے بغیر ثابت کیے بغیر سزا نہیں ہوگی وَلَا نُذِي قَنَّهُ مِنْ عَزَابٍ غَلِيضٍ اور یقیناً ہم ان کو چکھائیں گے بارہ گارہ عذاب انشاءاللہ اگلا بھی ہمارا موضوع یہی رہے گا اور ہم آیت نمبر ففٹی وان سے شروع کریں گے چند ہی آیتیں سورت کی رہ گئیں اس کے بعد سورہ شورہ ہے انشاءاللہ پھر اس موجود پہ بات کریں گے وَآخِرُوا دَوَانَا الحمدلللہ رب العالمين